اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں کہ پیارے بچو آج میں آپ کو سال کے بارہ مہینوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیک آن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پیارے بچو جس طرح اسلام میں بارہ مہینوں پر مسلمان یقین اور اعتماد رکھتے ہیں اس طرح بارہ مہینے انگلش کی زبان میں کہلاتے ہیں مثال کے طور پر اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم دوسرا مہینہ سفر تیسرا مہینہ ربیل اول چوتھا مہینہ ربیل ثانی پانچوہ مہینہ جمادیل اول چھٹا مہینہ جمادیل ثانی ساتوہ مہینہ رجب آٹھوہ مہینہ شبان ناوہ مہینہ رمضان دسوہ مہینہ شوال گیاروہ مہینہ ذلکت اور باروہ مہینہ ذلحج ہے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی کوئی نعمت نہیں بیجی جس کے بے شمار اور انگنت فائد نہ ہو شوال کے مہینے کو ہی لیجئے جو ہی یہ مہینہ سر اٹھاتا ہے تو تمام عالم اسلام میں ہوشی اور مسارت کی لہر دوڑ جاتی ہے یہ اسلامی مہینے بڑے بابرکت اور مقدس مہینے بڑی محبت اور چاہت کے لیے اپنے اندر رحمتیں سمیٹے لے آتے ہیں پیارے بچوں چونکہ تمام بارہ اسلامی مہینے مسلمان کو اپنی بابرکت اور رحمتوں سے ہر دم رحم و کرم سے نوازے رہتے ہیں مگر ماہ شوال اور ماہ رمضان اپنے اندر سارا سال کی ہوپیوں کے علاوہ سال بھر کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یوں تو پورے بارہ اسلامی مہینے اپنے اندر بے شمار نیکیاں پھلانے میں آگے آگے ہوتے ہیں مگر شوال اور ماہ رمضان المبارک پغیزہ اور صحت مند لوگوں کے لیے حاصل طور پر ہوشیوں کا باعث بنتے ہیں پیارے بچوں اس طرح باقی بارہ مہینے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ہوش نویدی کے لیے ہوتے ہیں مگر ماہ رمضان میں تمام عالم اسلام کے پور جوش مسلمان لوگ اس لیے اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہوش ہو کر ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے گیارہ مہینے بھی اسی طرح ہی خداون کریم کی حمد و نسانہ کرتے رہے تاں کہ مسلمانوں کی بخشش کا سمان پیدا ہو سکے اور وہ اپنے لیے آگے دنیا جہاں کی نعمتیں اس جہاں اور اس جہاں میں سمیر سکے اگرچہ باقی دس اسلامی مہینے بھی اپنے اندر لا جواب اور بے مثال نکیوں پھلا کر اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوشی اور رازی کرتے ہیں پیارے بچوں اوپر والی سطور میں بارہ اسلامی مہینوں کا مختصر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ آپ اسی طرح سبی مہینوں کے بارے میں جانتے ہیں جس طرح ماہ شوال اور ماہ رمضان کی اپنی اور ہی الگ بات ہے ماہ رمضان میں لوگ روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہر وقت نماز ادا کر کے تراویہ قرآن پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں سمیٹتے ہیں مگر ان دونوں مہینوں کو یاد رکھنے اور ان کی آمد کا انتظار کرنا اور عبادت گزار بندہ بن کر رہنا ہی عظمت ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند ہے یوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولی گا ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیاء رکھیں اللہ حافظ